ان دنوں فضیلت الشیخ مقصود الحسن فائزی حفظ اللہ ممبئی حیدرباد کرناٹک کے دعوتی دورے پر ہیں اس مناسبت سے جمعیت اہل حدیث شوراپور کی جانب سے ایک اجلاس عام کا انعقاد کیا گیا جامعہ مسجد اہل حدیث قریشی محلہ شوراپور کے اندر ہوئے اس اجلاس میں ظلہ یادگیر و گلبرگا کے مختلف علاقوں سے مرد و خواتین نے کثیر تعداد میں شرکت کی اس اجلاس کا آغاز حافظ عفیف حزیر بن محمد قمر صاحب کی تلاوت کلام پاک سے ہوا اس کے بعد مہمان مخرر فضیلت الشیخ مقصود الحسن فائزی کا قیمتی خطاب ہوا شیخ کا موضوع تھا موجودہ زمانے کے فتنے اور ان سے تحفظ کے طریقے شیخ نے موجودہ زمانے کا سب سے بڑا فتنہ شرک کو بتلایا اور کہا کہ یہ ایسا فتنہ ہے جو دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے شیخ نے عورتوں کو بھی مردوں کے لیے ایک بڑا فتنہ خرار دیا اور کہا کہ آج ہر جگہ نوجوان لڑکیوں کی کسرت ہے چاہے ہوای جہاز ہو یا ہاسپٹل ہو یا خرید و فرخت کی کوئی جگہ ہو عورتوں کے فتنے سے محفوظ نہیں ہے شیخ محترم نے موجودہ زمانے میں مال کو بھی ایک بڑا فتنہ بتایا جو لوگوں کو عبادتوں سے غافل کر رہا ہے مال حاصل کرنے کے لیے لوگ اس قدر جدو جہد کر رہے ہیں کہ حلال و حرام کی اور سود کی تمیز نہ رہی آخر میں شیخ محترم نے فتنوں سے تحفظ کے چند طریقے بھی بتلائے فتنوں کے دور میں ایمان اور توحید پر مضبوطی سے جمع رہیں سبر سے کام لیں کیونکہ ایسے دور میں سبر کرنا ہاتھ میں انگارہ لیے جیسا ہوگا اور نیک عمل کرنا پچاس صحابہ کی عمل کے برابر ثواب ملے گا علماء سے تعلق جوڑے رکھیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں یہ ساری باتیں شیخ محترم نے دلائل کی روشنی میں پیش کی پروگرام کے اختتام پر سوال و جواب کی بھی نشست منعقد کی گئی جس میں مرد و خواتین نے اپنے اپنے سوالات پیش کیے شیخ محترم نے سارے سوالات کے جوابات دلائل کی روشنی میں تشفی بخش انداز میں دیئے آخر میں جلسے کی صدارت کر رہے جناب بابا نظر محمد قان صاحب امیر جمعیت اہلی حدیث گلبرگاہ و یادگیر نے دور دراز سے آئے لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور جمعیت اہلی حدیث شوراپور کے ذمہ داروں اور لوگوں کی خوصلہ وزائی کی اور ان کی کارکردگی کو سراہا محمد اسماعیل صاحب جامعی نے بہت نوخوبی نظامت کے فرائض انجام دیئے مہمانہ نے خصوصی کے طور پر زلعی جمعیت اہلی حدیث یادگیر کے ذمہ داروں میں سے جناب محمد عارف صاحب زونل صدر یادگیر جناب محمد عمران صاحب سگری خازن محمد رفیق صاحب تالی کوٹی مبشر احمد چودری زونل سیکریٹری شوراپور نے شرکت کی اجلاس کے اختتام پر تمام مرد و خواتین کے لیے تام کا نظم کیا گیا تھا عبدالمجید صاحب نائب امیر جمعیت اہلی حدیث یادگیر نے بھی پروگرام کو کامیاب بنانے میں بڑی تگو دو کی شوراپور سے زمیر اللہ صلفی امام و قطیب جامعہ مسجد اہلی حدیث شوراپور کی ریپورٹ